ہندوستان کی جانب سے جی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم دو ہزار چوبیس تک پاکستان سے پاکستان کا کشمیر اور گلگرد بلتستان چھین لیں گے پاکستان کے اکثریتی علاقوں پر یعنی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ ہندوستان کا ترنگا لہرا رہا ہوگا یعنی ہندوستان کے جانب سے تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے ہم دیکھ رہے تھے منسٹر ہے وہاں کے نتین پٹے انہوں نے کہا جی یہ جو کشمیر کی بات کی کہ اس کو تو ہم جو ہے وہ 2024 تک نے اپنے ساتھ میں لائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وے فورڈ ہے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں 2024 تک پیو کے اور گلگلت بلتستان جو ابھی پاکستان کے عوید قبضے میں ہے اسے بھارت میں سامل کرنے کی بھارت سرکار کی ایک جوجنا کے سامنے آتے ہی پاکستان میں کوہرام مت کیا ہے پاکستانی میڈیا میں طرح طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں کیا ہے اصل حقیقت آئیے سمجھنے کی کوشت کرتے ہیں پاکستان میڈیا سے ہی ہندوستان کی جانب سے جی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 2024 تک پاکستان سے پاکستان کا کشمیر اور گلگلت بلتستان چھین لیں گے پاکستان کے اکثریتی علاقوں پر یعنی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ ہندوستان کا ترنگا لہرا رہا ہوگا یعنی ہندوستان کے جانب سے تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے جنگ کو کہتا ہے موڈی جو ہے موڈی کو ہم لائے ہیں ایک بڑے ید کے لیے ایک بڑی جنگ کے لیے جو پاکستان کے خلاف کرنی ہے ہم نے اس کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اور موڈی نے وہ جنگ لڑنی ہے کہتے ہیں پہلے بھی موڈی نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے پانچ اگست 2019 کو ہم نے ختم کیا 35 سے 370 اب بھی ہم 2024 کے اندر ہم منصوبہ بنا چکے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان سے جنگ لڑنی ہے لہٰذا اب آرمی چیف اور آرمی چیف کمر باجوہ صاحب تو نہیں ہوں گے تب تک عمران خان صاحب اور موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ اس تھمکی کو ایزی نہیں لینا چاہیے ہرگز بھی ایزی پاکستان کو نہیں لینا چاہیے بھارت کی طرف سے ہم دیکھ رہے تھے ایک منسٹر ہے ہم آگے نیتین پٹیل انہوں نے کہا جی یہ جو کشمیر کی بات کی کہ اس کو تو ہم جو ہے وہ 2024 تک نے اپنے ساتھ میں لائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بے فورڈ ہے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان جو ہے اس کی ایک ضرورت بن گیا ہے کہ وہ ریجنل پولیٹکس میں ہندوستان کے ساتھ آگے بڑھے اگر اس نے اپنے آپ کو ایکنومک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑنا ہے لیکن ابھی وہ سپیس پاکستان کو نہیں مل رہی ہندوستان سے جو اس کو ملنی چاہیے تھی لیکن مسئلہ صرف یہ ہے اس کا سارا ملبا میں ہندوستان پہ نہیں دوں گا ہمارے ہاں بھی ایسے ہاکش ایلیمنٹ ہیں جہاں تعلقات بہتری کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہاں ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو مسائل پیدا کرنے کا سبب یونیر منیسٹر ہیں ہندوستان کے کپل پٹیل کپل پٹیل کہتے ہیں کہ ہم مودی کو پیاز سستے کرنے کے لیے نہیں لائیں ٹماٹر سستے کرنے کے لیے نہیں لائیں ایکانومی اچھی کرنے کے لیے نہیں لائیں اگر آپ مٹن کھا سکتی ہیں پیزے کھا سکتی ہیں یہاں لکھا گیا ہے اس خبر کے اندر کہ اگر آپ اتنا مہنگا پانچ چھے سو کا پیزا کھا سکتی ہیں سات سو کا آپ مٹن لے سکتی ہیں تو یہ دس روپے پیاز اونین فار آر ایس ٹین ٹماٹرز فار چالیس اس کوسٹلی فار اس کہتے ہیں اتنا مہنگا مہنگا مٹن کھا لیتی ہیں پیزے کھا لیتی ہیں مہنگی ہو جائیں گے تو کوئی فرق پڑے گا موڈی کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آ کے یہ پیازوں کو دیکھیں ایک انیشیٹیو لیا تھا باج پائی کے دور میں لانے لاہور کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا پوزیٹیو تھا لیکن پاکستان کے اندر سے وہ سگنل نہیں مل سکے جو اس وقت بھارت کو درکار تھا آگے نکل چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی ایک ایک بڑا کنٹری ہے پوپولیشن دیکھی اور پھر یہ کہ ایک ڈیموکریسی کسی بڑی ان سب کو مدنے نظر رکھتے ہوئے لیکن میرا سوال جو ہے آپ سے یہ ہوگا سر کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی آفٹر 3.70 اور کیا جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے کہ ہم بھارت کو اس موڈ پر لے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کشمیر پہلے تو وہ نعرہ یہ نہیں لگا دیتا ہے میں تو ایک اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جھنٹا لہرائیں گے گزبہ ہند اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں جبکہ ہم تو بیس منٹ کے لیے ہم نے کھڑے ہونا تھا فرائیڈے کو ہر فرائیڈے کو میرا خلال شاہد چار فرائیڈے گھدرے ہوں گے ہم کھڑے ہوں گے اس کے بعد وہ بھی ختم اس کے بعد آپ ایسا سمجھتے ہیں ٹھیکئے بات یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ سمپل یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کیا ہندوستان فیصلہ کرے گا کیا پاکستان فیصلہ کرے گا یا کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کی وائسس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں مسعود خان سابق ازاد کشمیر کے صدر سابق چائنا کے امبیسیڈر سابق پاکستان کے لیے یوں این کے اندر اقوام متحدہ کے اندر مستقل مندوب اور دیگر بھی امریکہ کے اندر اور امریکہ سے باہر بھی پاکستان کے انتہائی سینئر ڈپلومیٹ پاکستان نے نومبر کے اندر انہیں امریکہ کے علے لیے تائنات کرنے کے لیے سمری جاری کی اور ابھی تک امریکہ نے اس کو ہورڈ رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ تین چار ہفتوں کے اندر معاملہ جو ہے وہ نمٹ جاتا ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ دو ہزار سترہ کے اندر یہ برہانوانی شہید برہانوانی کے حق میں بیانات دے چکی ہیں یہ جناب امریکہ کے خلاف ایک دو دفعہ بات کر چکی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جہادی ہے لہٰذا ان کو تائنات نہیں کرنا چاہیے بائیڈن صاحب کو یہ جی ان کے امریکن قانون ساز ہیں انہوں نے دفتر خارجہ کو اور بائیڈن کو خط لکھا ہے اور اس کے اندر بھی بھارت پوری طرح انہیں سو سنٹالیس میں جب بھارت آجاد ہونے والا تھا اس سمیں بھارت میں کل پانسو پانسٹھ پرنسلی ایسٹریٹ تھے پرنسلی ایسٹریٹس کا مطلب جہاں پر راجاؤں یا نیجاموں کا ساسن تھا وہ انگریج کو کر دیتے تھے ان کی اپنی ایک سوطنتر بیوستہ تھی انڈین انڈیبینڈنس ایکٹ انہیں سو سنٹالیس کا تحت ان پرنسلی ایسٹریٹس کو یہ بیکلپ دیا گیا تھا کہ وہ یا تو بھارت کے ساتھ رہیں یا پاکیٹان کے ساتھ جائیں یا اپنا سوطنتر ایسٹریٹس بنائی رکھیں بعد میں انہیں ایک سوطنتر دیش کے روپ میں مانتہ دیا جانا تھا جمہو کاسمیر بھی اس سمیں ایک پرنسلی ایسٹریٹس تھا جہاں کے راجہ تاتکالین ہریس ہی تھے انہوں نے بھارت اور پاکیٹان دونوں کے ساتھ ایسٹینڈ ایسٹریٹس ایگریمنٹ کیا یعنی ایتھا ایسٹریٹس کا ایم رکھنے کا نرنے لیا اور بھارت اور پاکیٹان دونوں کے ساتھ قرار کیا اور بھارت اور پاکیٹان دونوں نے یا آسواسن دیا کہ وہ جب تک نرنے نہیں لیتے ہیں کہ کس کے ساتھ سامل ہوتے ہیں یا اپنا سوطنتر اصطنتر بنای رکھتے ہیں تب تک بھارت اور پاکیٹان دونوں میں سے کوئی بھی ان پر آکرمنٹ نہیں کرے گیا یا ان کے اس ایتھا ایسٹریٹس کو چھہرچھاڑ نہیں کرے گا پاکیٹان کی نیت خراب تھی جو پاکیٹان کے جرم داتا تھے محمد علی جینا جو پاکیٹان بننے کے بعد وہاں کے پرثم گورنل جرنل بنے دکھانے کے لیے انہوں نے بھی ایسٹریل آئیگرمنٹ پر دسکت تو کیا تھا لیکن ان کی منصہ جمع کاسمیر کو لے کر ٹھیک نہیں تھی اور اس کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی دو کارن بتائے جاتے تھے ایک تو جمع کاسمیر کا جو علاقہ ہے پاکیٹان سے لگا ہوا تھا اور دوسرا یہاں کے ساسک کلمان تھی اس لیے محمد علی جینا کے دماغ میں تھا کہ یہاں پاکیٹان کا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پاکیٹان میں نہیں ہو پا رہا تھا اس لیے انہوں نے ایک پلان رچا پہلے انہوں نے اپنے سینہ کے پرمک کو یہ حدیث دیا کہ وہ جمع کاسمیر پر اکرمڑ کر کے اسے پاکیٹان کا حصہ بنا لے لیکن اس میں جو سینہ کا پرمک تھا وہ ایک انگریز تھا اور اس کے ادھین پاکیٹان اور بھارت دونوں کی سینہ تھی اس لیے اس نے انکار کیا کہ پہلہ تو اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ راجہ حری سنگھ کا اس میں لاغو تھا اور دوسرا ایسا کرنا انتراشتیہ نیموں کے برودھ بھی تھا اس لیے اس نے منع کر دیا تب محمد علی جینا نے اپنے دیش کے کچھ کبیلائی لوگوں کو ہتھیار دیا ان کو تھوڑی ٹریننگ دی اور جو محمد علی جینا کے سمرتھک کچھ سینہ میں لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر انہیں جمہو کاسمیر میں داخل کرا دیا راجہ حری سنگھ کی سینہ اس کبیلائی اور پاکیٹانی سینہ کے سنجک دستے کے ساتھ تو لڑی لیکن بعد میں اپنی ہار نشطی جانتے ہوئے پھر راجہ حری سنگھ نے بھارت کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا کہ آپ مدد کریں بھارت نے ان سے کہا کہ وہ مدد تب ہی کر پائے گا جب پاکیستان کے بجائے بھارت کے ساتھ جمہو کاسمیر بلائی کر لے گا تب راجہ حری سنگھ نے جمہو کاسمیر کا بلائی بھیدھوت بھارت میں کر دیا تب بھارتی سینہ جمہو کاسمیر میں داخل ہوئی اور پاکیتانی سینہ جو جمہو کاسمیر کے بہت سارے علاقے کو کبجہ کر لی تھی اس سے نکالنے کا کائکرم شروع کیا جب تک پوری طرح سے کھالی ہی کرا پتی بھارتی سینہ تب تک انتراشتیہ دباؤ کے کارن انتراشتیہ ہستک چھے پ کے کارن ایک وہاں پر جد بیرام گھوشت ہو گیا اور اس جد بیرام کے چلتے پیوکے کا علاقہ اور گلگلت بلتستان کا علاقہ پاکیتان کے عوید کبجے میں رہ گیا اور پھر ابھی تک عوید کبجے میں بنا ہوا ہے بھارت اس نجائز حرکت کے خلاف یونائٹیڈ نیشن میں اپنا معاملہ بھی لے گیا تھا یونائٹیڈ نیشن نے آرڈر پاس کیا کہ پورا گلگلت بلتستان اور پیوکے کا علاقہ پاکیتان کھالی کرے وہاں بھارت کے نیانترن میں دے اور پھر بھارت کے نیانترن میں انتراشتیہ پرویک چھک جن کی نیوکتی یونائٹیڈ نیشن کرے گا ان کے دیکھ ریکھ میں وہاں پر ایک جنمت سنگرہ ہوگا اور پھر جنمت سنگرہ میں جمع کاسمیر کی جنتہ جو نرنے لے گی بھارت کے ساتھ رہیں گے پاکیتان کے ساتھ رہیں گے یا سوطنت رہیں گے اس کے انسار کاروائی آگے کی کی جائے گی دکین پاکیتان اب تک گلگلت بلتستان اور پیوکے والے علاقے کو بھارت کو نہیں سوپا ہے جس کا انتراشتیہ پرویک چھکوں کے دیکھ ریکھ میں جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا ہے اور ماملہ وہیں تک اٹکا ہوا ہے لگتا ہے کہ بھارت اب اسی انیٹیڈ نیشن کے کاردات کو جو آرڈر تھا اس کو اب انجام دینا چاہتا ہے اور اسی کی خبر سے پاکیتان میں ہڑکم مچا ہوا ہے گلگت بلتستان اور پیوکے بھارت کا علاقہ ہے کیونکہ ترتکالین راجہ حریس نے اسے بھارت میں بھلے کر دیا تھا پاکیتان کو چاہیے کہ بیکار کا اس پر مسئلہ فسانے سے دونوں دیسوں کو بیچ اسی مسئلے کو لے کر اسانتی بنی ہوئی ہے پاکیتان اسے بھارت کو سانتی پروک طریقے سے سوپ دے اور پھر دونوں پڑوسی یاپس مل کے آگے بیکاس کے پت پر چلے جو اس علاقے کے لیے اور دونوں دیسوں کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے بھی یہ ہیت کر ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی جہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے